بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شیف اسد اور اس امید کے ساتھ کہ آپ بلکل خیریت سے ہوں گے روزہ بہت اچھے سے گزر رہا ہوگا اور جناب دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے پتہ بھی نہیں چلتا اور جو آپ کہہ لیں کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ کمپلیٹ بھی ہونے والا ہے اور اسی طرح جو ہے اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو اس رمضان میں بھی پورے روزے رکھنے کی توفیق عطب فرمائے اور ہمارے دستخانوں کو بھرا رکھیں آمین اور سمہ آمین دستخان کی جب ہم بات کرتے ہیں سہری کی ہو یا پھر افتاری کی ہو ہر گھر میں ہی احتمام ہوتا ہے اور آپ کہلیں کہ ایک رمضان کی برکت ہے کہ آپ کے دستخان خود بہت اللہ پاک جو ہے وہ بھر دیتے ہیں اور اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ روزانہ ریسپیز لوگ ٹرائے کریں اور مزے سے اس کو انجوائے بھی کریں تو آج کی جو ہماری دو ریسپیز ہیں وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہیں اور کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی جو ہم ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بٹر جو ہے آلو مٹر کے ہم بنائیں گے آپ کہلیں کہ سوٹ آف فرائے کریں گے اس کو بٹر کے ساتھ لیمن اور اس کے ساتھ بلیک پیپر کے ساتھ ٹھیک ہے سیکنڈ جو ہماری ریسپی ہوگی وہ ہم بنائیں گے پکوڑے لیکن آج کی جو پکوڑے ہیں وہ ہم بنائیں گے چکن کے پکوڑے اچھا اس کو آپ چکن یا پھر مچھلی کے ساتھ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں جو بھی جس طرح سے بھی آپ اس کو بنا چاہیں جس میچ میں بھی آپ بنا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں تو آج میں جو یوز کروں گا میں اس کو یوز کروں گا چکن میں ٹھیک ہے آچھا اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں آلو اور جو مٹر ہیں ہمارے پاس وہ میں نے یہاں پر آلو اسکوئر چکوڑ کاٹ لی ہیں ٹھیک ہے اب آلو کو اور مٹر کو ہم نے کیا کرنا ہے بوائل ہونے کے لیے رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بوائل ہونے رکھیں گے اور جب تک ہمارے پاس بوائل ہوں گے ہم چکن کو مرینیٹ کر لیں گے اور اس کے پکوڑے بنائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر جناب پین میں نے لے لیا ہے اور پین آپ سب جانتے ہیں کہ ایس کے کوکوئر کے ہم پینز یوز کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سپانسر کیا ہوا ہے اور بہترین پین ہے ان کے بہت ساری ورائٹی ہے اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ یا جا کے دیکھیں تو آپ کو بہت ساری ورائٹی ملے گی اور یہ جو پینز ہیں یہ ان کے بلکل لیٹسٹ کلیکشن ہے اور اس کا شیپ بہت اچھا ہے چاہے وہ دیکچی کا ہو وہ فرائے پین کا ہو تو شیپ بہت ہی مزیدار ہے ٹھیک ہے چلیے اس پہ بھی اب ہم نے کیا کرنا ہے جیسٹس میں آلو اور مٹر کو ہم بوائلونے رکھ دیں گے ٹھیک ہے تھوڑی تھوڑی سے ڈیفرنٹ آپ کہہ لیں کہ ریسپیز ہوں تو وہ انجوائے آپ کرتے ہیں اپنے افتار میں چل اس کو تو ہم نے رکھ دیا بوائلونے کے لیے اس کے بعد جناب یہاں پر آ جاتے ہیں پاکولا کی بات کرتے ہیں اور پاکولا کی اگر ہم بات کریں تو فریوریٹ آپ کہہ لیں کہ اس میں فلیور ملک بھی ہے جس میں سٹوبری ہے چوکلیٹ ہے پستہ ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ کہہ لیں کہ پیور ملک ہے ٹھیک ہے پیور ملک کو فلیور دیئے ہوئے ہیں اور اس کو خوب اچھے سے چل کریں اور اس کو انجوائے کریں چاہے سہر میں چاہے افتاری میں آپ جس طرح سے بھی آپ اس کو جس وقت بھی آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں بالکل استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے اگر بہت سائے لوگ کہتے ہیں کہ جی رمضان میں تھوڑا سا ویٹ کم ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا اس کے بعد پھر وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو ویٹ کم کرنے کے لئے بہت اچھی سی ہمارے پاس یہاں سیک کی ایس اے سی کی سلمنگ ہمارے پاس یہ ٹی ہے ٹھیک ہے سلمنگ ٹی جو ہے وہ بہت مزیدار سی یہ ٹی ہے کہوہ ہے اسٹرابری فلیور میں ہے اور اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں افتار کے بعد اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت آپ کو لائٹ فیل ہوگا اور اس کے بعد اگر آپ تراوی پڑھنے جا رہے ہیں تو تراوی بھی بڑا اچھے سے آپ رام سکون سے پڑھ سکتے ہیں اسی طرح اس میں مورنگا بھی ہے اور تین فلیورز میں ہمارے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس سیک کا چکن پاودر ہے اور چکن کیوب بھی ہمارے پاس موجود ہیں چلیے یہ تو بات ہو گئی سیک کی اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس موجود ہے جناب روح افضہ ہمارے پاس موجود ہیں اور روح افضہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کہہ لیں کہ دستخان پر کوئی بھی چربت ہو لیکن روح افضہ ہونا ضروری ہے اور اس سے بڑی اچھی آپ کو انرجی مل جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آنکھیں کھل جانا تو اس کے لئے بلکل پرفیکٹ چیز ہے روح افضہ کے لئے اور روح افضہ کے بعد ہم بات کریں گے شہنشاہ رائس ہمارے پاس موجود ہے شہنشاہ رائس کی جانب سے آپ کو گفت بھی دیا جا رہا ہے اور آج کا سوال بھی آپ سے پوچھیں گے شہنشاہ رائس کی جانب سے گفت ہمپر ہے اور فار می کی جانب سے بھی آپ کو اتنے سارے پرفیوم دیے جا رہے ہیں ایزا گفت تو سوال آج پوچھتے ہیں ان دونوں گفت ہمپر کے لئے اور سوال یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ فرسٹ رمضان بلکہ چلیں اس کو میں چینج کرتا ہوں مشکل ہو جائے گا کوشش ہے کہ آسان سوال آپ کے ساتھ کر لیا جائے اور آپ نے بتا دینا ہے کہ آج ہم بنا رہے ہیں چکن پکوڑا اور چکن پکوڑے کو آپ کس میٹ میں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے چکن پکوڑے کو اور کس میٹ میں آپ بنا سکتے ہیں میں نے ابھی سٹارٹ میں بتایا تھا تو اب آپ کیا کریں گے آپ ہمیں کال کریں گے کال کر کے اور یہاں پر میرے پاس موجود ہے چکن ٹھیک ہے بونلیس چکن میں نے لے لی ہے اور بونلیس چکن کو ہم نے پہلے مرینیٹ کرنا ہے تو اس میں ہم یوز کریں گے نمک ٹھیک ہے جی نمک شامل کیا ہے نمک کے ساتھ ہم یوز کریں گے اس میں تھوڑی سی کالی مرچ ٹھیک ہے نمک ڈال چلی سوس اور اس کے ساتھ سرکا یعنی کہ لیمون جوس بھی آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس میں تقریبا یوں سمجھ لیجئے کہ دو کھانے کے چمچ میں نے اس میں سرکا ڈال دیا ہے چکن پگوڑا ہم فرسٹ ریسپی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی میرینیشن کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا چلی سوس تقریبا دو کھانے کے چمچ اور ریسپی کارڈ بھی آجائے گا آپ کے لیے اچھا ریسپی کارڈ میں میرینیشن جو میں نے اس وقت کی ہے یہ آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ میں آپ کو دوبارہ بتا آجتا ہوں اچھے سے مکس کر لیا ٹھیک ہے چکن کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اس کے بعد ہمیں اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے سکرین پر موجود ہے اور quantity بھی آپ کے لیے سکرین پر مینشن ہے آپ لوگ نوٹ کر لیجیے اور اس کے بعد ہم اس کا بیٹر بنانا شروع کریں گے جس میں ہمیں بیسن چاہیے سابو دھنیا سابو زیرہ اس کے ساتھ نمک کرٹی ہوئی لال مرش یہ ساری چیزیں ہم یوز کریں گے اور انار دانا تمام وہ چیزیں جو ہم پکوڑوں میں یوز کرتے ہیں وہ تمام چیزیں یوز ہوں گی لیکن اس کا جو بیٹر بنے اس کا نارمل پکوڑے ہم بیٹر نہیں بناتے اس کے بیٹر کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے پہلے تو ہم نے یہ مرینیشن کر لی اب اس کا بیٹر بنائیں گے تو بیٹر کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر میرے پاس موجود ہے بیسن ٹھیک ہے بیسن کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں تمام میرے ہمارے پاس نمک ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس اناردانہ ہے ٹھیک ہے سابود زیرا سابود دھنیا کٹی ہوئی لال میر اور چاٹ مسالہ یہ ساری چیزیں ہم نے استعمال کرنی ہے اور اس سے ہم بنائیں گے اپنے پکوڑے اور یہاں پر ہمارے پاس مکھنی آلو مٹر اس کے لئے ہم نے boil ہونے چلی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے لینا ہے جنب سب سے پہلے کٹی ہوئی لال میر اس کے لئے اس کا ہم کیا طریقہ کریں گے یہ تو ایک step ہو گیا first step second step کے لئے boil لیتے ہیں اور اس میں ہم ساری چیزیں add کریں گے اس میں کٹی ہوئی لال میر اب یہ آپ اپنے ڈال سکتے ہیں کتنی آپ کو مرچیں پسند ہے کم زیرا وہ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم use کریں گے اس میں سابودھنیا سابودھنیا کے ساتھ ہم use کریں گے اس میں زیرا زیرے کے بعد اب use کریں گے ہم انار دانا اس میں use کریں گے ہم نمک سالٹ ایکارڈنگ یور فلیور ٹھیک ہے یہ سائے چیزیں اچھے سے مکس کئی اور اب میں اس میں ڈالوں گا اچھا اب میں اس میں ایٹ کروں گا چاڑ مسالہ ٹھیک ہے چاڑ مسالہ ہم نے ڈال دیا اور تھوڑا سا مسالہ ہم روکیں گے اس کو لائک جب تیار ہو جائیں گے اوپر سے سپرنکل کرنے کے لئے ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس طرح سے ہم نے مسالے کو مکس کر لیا یہ سارا مسالہ ہم نے مکس کر لیا اب اس مسالے میں ہم شامل کریں گے بیسن ٹھیک ہے یہ ہم نے بیسن شامل کرنا اور اس کو بھی اچھے سے کیا کرنا ہے اب مکس کر لینا اور ابھی ہم نے اس کو بھولنا نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے ہم نے اس کو ڈیزولف کرنا یہ دیکھ بیسن کے ساتھ ہم نے اس کو اچھے سے سارے چیزوں کو مکس کر لیا ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہمارے پاس چکن موجود تھی جس میں ہم نے سرکا چلی سوس نمک اور کالی میر ڈال کے اس کو میرینی کر لیا تھا اب یہ بیسن ہم اس میں آٹ کریں ٹھیک ہے اس طرح سے پہلے تھوڑا سا آٹ کر دیں گے مکس کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہلکا سا مکس کیا اور اب باقی کا بیسن اس میں ہم آٹ کر دیں گے تو ہمیں اس میں پانی کی ضرورت بلکل بھی نہیں محسوس ہوگی کیونکہ اس میں تھوڑا سا سرکہ موجود تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بس اس کو اس طرح سے آپ نے مکس کرتا ہے کہ سارا بیسن جو ہے وہ ہماری چکن پر کوٹ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس چکن کو ہم نے اچھے سے بیسن میں کوٹ کر لیا اور اگر آپ ایسا لگے کہ بیسن تھوڑا کم ہے تو آپ اس میں اور ڈال سکتے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھے سے آپ کے پاس اس کی کوٹنگ آ جانی چاہیے تو اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کر رہا ہوں بس اتنا سا ہم نے ایڈ کیا اس کو مکس کریں گے اور اس کو آپ نے تھوڑی دیر دس پندر منٹ پریز دی دینا تاکہ سارے جو ہم نے اس میں مرینیشن کیے وہ اچھے سے رج بس جائے اور پھر اس کو ہم کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہلکا سا کیا کریں گے جب ہم اس کو فرائے کرنا شروع کریں گے تو ہلکا سا ہم پانی کا چھنٹا دے کے اور اس کو ہم پھر کیا کریں گے مکس کر کے فرائے کریں گے تو ہمارے پاس شکن پکوڑا ہو جائے گا تیار چلی تو یہاں پر ہمارے پاس شکن پکوڑا تیار ہو رہے اور ہمارے پاس ایک بریک کا ٹائم بھی ہے بریک پر جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے پھر آپ سے بات ہوگی اور سوال کا جواب بھی لیں گے لیکن یہ سب کام ہوگا بریک کے بعد موسیقی ہمارے پاس دونوں ریسپیز اس کو ہم نے فرائنگ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر میں نے آئل گرم ہونے رکھ دیا ہے تاکہ چکن پکوڑا اس کو ہم فرائے کر سکیں اور سیکنڈ جب تک ہمارے پاس آئل گرم ہو رہا ہے تو ہم مکھنی آلو مطر اس کو ہم تیار کر لیں گے پین میں آن کر رہا ہوں اور پین تو میں رکھ رہا ہوں اور فلیم میں آن کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے فلیم آن کر لیا اس کے کے ہم نے لے لی ہیں کوکویر بڑے خوبصورت سے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زبدست شیپ ہے تو اس لحاظ سے بہت ہی مزیدار ان کے یہ پینس ہے اس میں میں ڈال رہا ہوں مکھن ٹھیک ہے مکھن ڈال دیا ہے اور مکھن کے ساتھ میں کیا کروں گا جس تھوڑا سال ایک سے ایک کھانے کے جمچ کے جتنا میں اس میں ڈالوں گا اور تاکہ ہمارا جو مکھن ہے وہ جلے چلی اچھے سے ہم نے اس کو مکھن کو ملٹ ہونے دینا ہے بہت ہی سمپل رسپی ہے اور اس میں ہم نے آلو اور مٹر جو بوائل ہو کے رکھے میں کر کے رکھے میں اس کو ہمیں اٹھ کریں گے نمک کالی میں ڈالیں گے اچھا اس میں اپشنل ہے کہ آپ اس میں چاہیں تو لیمن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ہلکا سر لیمن جوس اسکیو پر ڈال سکتے ہیں اور اگر سمپل بنا چاہیں سمپل بنائیں بہت مزیدار لگتا ہے یہ افتاری میں اور اگر چکن پکوڑے ہیں اس کے علاوہ یا آپ نے روز بنائی ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ بہت اچھے مزیدار لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس مکھن مکھن ٹھیک ہے یہ دے مکھن مکھن ملٹ ہو گیا اس کے بعد اب میں اس میں ڈال دوں سوٹے کرنا ہے اور ساتھ ہی اب میں اس میں ڈالوں گا سپائس اس میں صرف نمک اور کالی میر تو یہ میں نے کالی میر ڈال دی اور اس کے بعد میں ڈالوں گا اس میں نمک اور کچھ بھی ہم نے ایڈ نہیں کرنا سمپل یہ دو چیزیں اور لیمن میں آپ کو بتا دیا ہے آپ ڈالنا چاہیں ڈالیں نہیں تو نہ ڈالیں ٹھیک ہے مکھن کے ساتھ مزیدار سے یہ آلو مطر ہو گئے تیار اس کو میں فلیم کو آف کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس ریسٹی کمپلیت ہے اور دوسری جانب ہمارے پاس آئل بھی گرم ہو رہا ہے اور اب اس میں ہم کیا کریں گے جو ہمارے پاس یہ چکن پکوڑا رکھا ہے جیسے میں نے بتایا تھا اب میں ڈالوں گا ہلکا سا پانی کا چیٹا دوں گا تھوڑا سا بیسن میں آر ڈائٹ کروں ہوا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پانی کا تھوڑا چھینٹا ڈائلیں گے اس پہ اور اب اس کو ہم نے اچھے سے مکس کریں گے اس کو یہ دیکھ تا کہ ہر طرف مسالہ ہمارے پاس لگ جائے آن ایر جا رہے رہے اچھا جی اب ہم کیا کر رہے ہیں اس میں ڈالیں گے اپنے چکن کو ٹھیک ہے بسم اللہ رحمان 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 تا کہ ہر چیز اچھے سے ہمارے پاس لگتی جائے اور یہ فرائے ہوتی چلی جائے جائے چکن چھوٹا چھوٹے بڑے آپ اس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس جو میں نے رکھے ہیں تھوڑا سی نارمل سائز میں رکھے ہیں نہ بہت زیادہ بڑے ہیں نہ بہت زیادہ چھوٹے ہیں تھوڑا سمیں پانی اور ڈالوں اس پہ لیاؤں اس کو اچھے سے مکس کریں گے کیونکہ بیسن ہے تو وہ تھوڑا سا برائے ہونا شروع جاتا ہے تو اس لئے آپ نے ہلکا تھا بس پانی کا چینٹہ دینا ہے زیادہ نہیں یہ رکھے گا کہ ہم نے اس کو زیادہ پتلا نہیں کرنا پس بیج تیار ہو رہا ہے کیونکہ چکن ہے تو آپ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بس فرائے ہونے دینا ہے چلوڑا سا ٹائم لگے چلوڑا سا ٹائم لگے آواز نہیں آرہی ہمجھے ٹھیک یہ دیکھیں یہ بیترین سے ہمارے پاس چکن پکوڑا ہو رہا ہے تیار اچھے اس کو آپ بیسے تو بونلس میں بنتا ہے بیسٹ ہے لیکن آپ چاہیں تو اس کو بیت بون بھی بنا سکتے ہیں ٹیک ہے آپ کی چوائس ہے بیسے پریفر تو ہم کرتے ہیں کہ آپ اس کو بونلس میں ہی بنائیں لیکن ان کیس اگر آپ کے بعد بونلس نہیں ہے اور ونکس ہیں تو ونکس بھی بنا سکتے ہیں آپ اسی سیم میتھرڈ کے ساتھ آپ ونکس بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم یہاں رکھتے ہیں تاکہ اس کو ہم نکال سکتے ہیں اور ہمارے پاس موجود ہیں فرزانہ شاکر اسلام علیکم فرزانہ اسلام علیکم مصرد بھائی ہیلو فرزانہ کی آواز جی فرزانہ کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں الحمدللہ بلکل خیریت سے جی آسل بھائی میں نے جو نا وہ بنایا اور وہ کیا نامے اس کا چھوڑے بنایتے ہیں بہت اچھے بنے مسجدار اچھا جی اور یہ بیہاری پارسل میں نے بنائے تھے وہ کیسے لگے آپ کو بہت مزے گے اور پھر جھٹ پٹ بنے والی چیزیں تھیں بلکل بنا گئے تھے میں نے ویڈیو پر اپنے ڈالا ہے میں نے وہ اچھا اچھا ٹھیک ہے اور بیہاری پارسل میں نے ابھی تک یہاں نہیں بنائے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے یہاں پر بھی سکھاؤں گا نہیں آپ سے ہی سکھا تھا بہت اچھے بنے بہت اچھا بہت سکھا آپ سے اور اچھا آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کی ریسیپی تو جھٹ پٹ بنے والی ہے انشاءاللہ میں وہ بھی بناوں گی ابھی چکن اور وہ جو آپ نے روٹی کے ساتھ بنایتا ہے وہ بھی میں ضرور بناوں گی صحیح اور آپ کا آپ جو اپنا کچھن چلا رہی ہیں جو آرڈر وغیرہ آپ کے کیسے چل رہے ہیں جی اثر بھائی بس چل رہا ہے تھوڑا بہت جو نا گیس کا بھی بہت ایشو چل رہا ہے آج کل لیکن یہ کہ انشاءاللہ ہو رہا ہے تھوڑا بہت کام چلیں بس کام ہوتے رہنا چاہیے بیزی رہنا چاہیے انسان کو جی 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 میں تو بیزی ہوں اور آپ سے جو سیکھا ہے وہ میں کر رہی ہوں اسی طرح سے آپ سے سیکھا وہ اسی طرح سے بھی آپ کر رہی ہوں بہت شکریہ بس اسی طرح دعاوں میں یاد رکھیں اور پروگرام دیکھتی رہیں سیکھتی رہیں وہ بلکل اپنا بزنس کریں بہت ساری لیڈیز کر رہی ہیں اور دعاوں میں بس یاد رکھا کیجئے تاکہ جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ ہمارے لئے بھی کام آ دیں سوری ٹھیک ہے آچھا جی ہم آئے پاس چکن پگوڑا تیار ہو رہے ہیں اور ہم نے مکنی آلو مٹر جو ہے وہ بھی تیار ہو گئے ہیں سیمپل بہت ہی سیمپل ریسپی ہے آلو کو ہم نے چکور کاٹا مٹر کو ہم نے لیا اور اوبال لیا اوبالنے کے بعد ہم نے کیا کیا پین میں ہم نے لیا مکھن اور اس کے ساتھ ایک کھانے کا جمچ اوئل لیا تاکہ مکھن جلینا اور اس میں ہم نے ایڈ کر دیا جناب آلو مٹر ڈال دیئے آلو مٹر کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈال دیئے نمک اور کالی میٹ اور اس طرح سے اس کو فرائے کر لیا یہ ہمارے پاس ہو گئے تیار اب اس کے باری ہیں ڈش آؤٹ کرنے کی تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور یہ پکوڑے ہمارے بس second batch جو ہے وہ بھی تیار ہو رہے ہیں اچھا ان کو پکوڑوں کو آپ نے تھوڑا normal آنچ پہ فرائے کرنا ہے تیز آنچ پہ فرائے نہیں کرنا کیونکہ یہ chicken ہے تو تھوڑا سا time لے گی ٹھیک ہے اور ویسے اس نے time لے گی جتنے دیر میں ہمارے پکوڑے تیار ہوتے ہیں ویسے اس نے time میں کیونکہ chicken ہے آپ جانتے ہیں بہت جلدی سے تیار ہو جاتے ہیں اچھا جی یہاں پر اب آ جاتے ہیں ہم اس کی presentation کی جانب اور اس کو ہم رشاہ اٹھ کرتے ہیں پورا سا سیلیڈ لیو ٹھیک ہے سیلیڈ لیو لے لیتے ہیں اس میں ہمارے پاس پکوڑے آ جائیں گے اور آلو مطر جو ہیں ان کو ہم نکالتے ہیں یہ دیکھیں مزیدار سے یہ ہمارے پاس ہو گئے تیار اور تھوڑے سے میں روک رہا ہوں اس کو ہم پکوڑوں کے ساتھ سرف کریں گے ٹھیک ہے اور پکوڑوں کے ساتھ ہم سرف کرتے ہیں جناب چٹنی اور چٹنی جو ہے وہ آپ کی چوائس ہے کوئی بھی آپ سرف کر سکتے ہیں ہری چٹنی املی کی چٹنی یا کوئی بھی چٹنی آپ سرف کر سکتے ہیں تو چلی میں ہری چٹنی اور املی کی چٹنی دونوں اس کے ساتھ سرف کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہری چٹنی املی کی چٹنی آگئی اور پکوڑیں ہمارے پاس بلکل تیار ہیں اس کو بھی نکال لیتے ہیں اچھے سے ستین کیجئے تاکہ ایکسس آئل جو ہے وہ نکل جائے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس فلیم ہم آف کر دی ہے اور اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں چکن پکوڑا چلیچ یہ ہمارے پاس تیار اور اس کے بعد جو آلو مٹر ہیں اس کو آپ اس کے ساتھ سرف ٹھیک ہے یہ دیکھیں چلیچ تو آج کی دونوں ریسپیز کمپلیٹ ہیں اور اس کو انجوائی کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو آج کی یہ ریسپیز کیسی لگیں اور بلکل جیسے فردانہ نے بتایا کہ انہوں نے ریسپی بنا کے اور ہمارے پیج پہ بھی ڈالی ہے کچھ ریسپیز پیج پہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز ڈال رہے ہوتے ہیں اور پیج جو ہے ہمارا آپ لوگ سب جانتے ہیں لذت ویڈ اصد کا پیج ہے اور وہاں پر آکے آپ اپنی ریسپیز ڈال بھی سکتے ہیں اور جو ریسپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ وہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت سارے میسیجز بھی یہاں پہ ہوتے ہیں جہاں ریکویس بھی آپ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جناب آپ کے لیے بہت ساری ویڈیوز بھی موجود ہیں اچھا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا چلوں کہ دکھا دیتا ہوں یہ ہے ہمارا اوریجنل پیج اس پیج کو آپ نے جو ہے f produto کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا اوریجنل پیج ہے اس پیج پہ آپ آکے اس پیج پہ آپ آکے اپنی کوئی بھی ریکویسٹ ہے آپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ فیڈبیک بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں اور کوئی اگر ریسپی ٹرا کر رہے ہیں تو اس کی پکچر بھی آپ ہمیں اسی پیج پہ بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا اوریجنل پیج تھا اور اگر ویڈیو آپ سے میس ہو جاتی ہے ریسپی میں سو جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان تمام ریسپیز کو K21 کے یوٹیوب چینل پر اسی کے ساتھ انچاللہ تعالی زندگی رہی تو کل ہوگی آپ سے ملاقات اپنا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے مجھے میری ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ ممکن ہے پھر ہاتھ نہ آئے نازشی پر نور نظارے اپنی لہد کو روشن کر لے تجھ کو ایک آواز پکارے خود کو بچا لے دو دخ سے تو ہوگا فل انسان انوارے رمزان انوارے رمزان انوارے رمزان انوارے رمزان انوارے رمزان